کسی قوم کو بدلنا ہو تو اس قوم کے رول موڈلز کو بدلنا ہو اس سے اس قوم کی پوری نفسیات پوری سائیکی چینج ہو جائے گی اس قوم کے گولز اس کے ٹارگرٹس اس کے اندازے فکر اس کی آنے والی زندگی کے مقاصر سب کچھ بدل جائے گا اور بدقسمتی سے یہی سب کچھ ہمارا دشمن ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ایک وقت تھا کہ ہمارے دلوں میں محبے وطنی جگانے کے لیے پیٹریٹیزم سکھانے کے لیے ہمیں فلسفہ اقبال پڑھایا جاتا تھا محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کو ہمارا رول موڈل بتایا جاتا تھا سائنس کی علم کی بات ہوتی تھی تو ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر کا نام بتایا جاتا تھا اسلام کو اپنے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ہمیں جو تحریک پڑھائی جاتی تھی ہمارے اندر اسلام دوستی پیدا کرنے کے لیے جن علمی اور اسلام پسند شخصیات کا ذکر کیا جاتا تھا ان میں بڑے بڑے فاتحین بھی شامل تھے اس میں سلطان محمد غزن بھی شامل تھا اس میں ٹیپو سلطان شامل تھا اس میں طارق بن زیاد شامل تھا وغیرہ 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 ہمارے آئیڈیلز میں انبیاء تھے ہمارے آئیڈیلز میں ان کے ہواری تھے ہمارے آئیڈیلز میں خالد بن ولید تھے سعید بن نبی وقاس تھے عبداللہ بن زبیر تھے زبیر بن عوام تھے فاروق عاظم رضی اللہ عنہو تھے لسٹ بہت طویل ہے یہ ہمارے آئیڈیلز تھے یہ ہمارے رول موڈلز تھے ہم نے ان رول موڈلز کو سامنے رکھ کے جب تربیت حاصل کی تو ہمارے دلوں میں برے سے برے حالات میں بھی کچھ نہ کچھ جذبہ ہی مانی پر قرار رہتا تھا مگر پھر کیا ہوا دشمن نے خاص سازش ایک خاص پلیننگ کے تحت سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں جمع ان تصوروں کو توڑنے کا عمل شروع کیا اس ذہنی تخریب کا عمل ہماری نئی جنریشن سب سے پہلے بنی سب سے پہلے تو انہوں نے ہمارے وطن کے رول موڈلز کو متنازہ بنانا شروع کیا اس کے لئے ٹی وی اور ٹی وی کے چند انکرز کا سہارہ لیا گیا جن کے پیچھے فری میسنز ہیں جن کے پیچھے یودی تنظیمیں ہیں جن کے پیچھے ایسی انجیوز ہیں جنہیں علمیناتی جو ہے وہ فنڈ کرتی ہے اس کے ذریعے میں بتایا گیا مثلا میں ایک ٹی وی پر سن رہا تھا ایک صاحب شراب پی کر بہا موجود تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ نظریہ پاکستان نظریہ کیا ہوتا ہے بے حکومت تو حکومت ہوتی ہے حکومت کے اپنے مفادات ہوتے ہیں لوگوں کو کب تک دھوکہ دیتے رہو گئے کہ یہ پاکستان ایک نظریہ کے نام پر بنا تھا اس احمد دانشور کو غالباً یہ نہیں پتا کہ پوری دنیا میں صرف دو سلطنتیں ایسی ہیں جو نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آئی ہیں دور جدید میں صرف دو حکومتیں ہیں جن کی بنیاد نظریہ ہے ایک کا نام پاکستان اور ایک کا نام اسرائیل یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ اسرائیل کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے کہ یہ ایک نظریاتی مملکت ہے یہ ایک نظریاتی ریاست ہے اس کی نظریاتی اساس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے اندر سے ایسے خودساختہ سوکال شراب پی اے وے دانشور مخت منتخب کیے جو ہمارے ذہنوں کو تخریب کا شکار کر رہے ہیں جناہ کے بارے میں سنا ایک اور ٹی وی پر ایک دانشور حرما رہے تھے کہ جناہ تو یہ تھا جناہ تو یہ تھا علام اقبال کا کون سا فلسفہ کیسا شاہین پتہ نہیں بے حکوم بنا کے چلا گیا قوم کو اور میں اس آدمی کے بارے میں حیران ہو رہا ہوں کہ جسے شاید اپنی پچھلی نسل کا نہیں پتا کی وہ کیا کرتی رہی ہے وہ یہ بتا رہے کہ اقبال کا فلسفہ کون سا کہاں کا شاہین کہاں کی خودی کہاں کی آزادی اقبال جس کا فلسفہ اس وقت پوری دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے اس کا رد کرنے کے لیے جس آدمی کو ٹی وی پر بٹھایا گیا وہ شاید نشے کے بغیر شراب اور کوکین کے بغیر صحیح طریقے سے بول بھی نہیں پا رہا اور وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں فراؤڈ ہیں ہمیں بتایا گیا کہ سلطان محمود غزنوی وہ تو ڈاکو تھا کچھ انڈین ڈراموں نے یہ کام کر دیا رہا سا ہمارے ٹی وی کے ان خود ساختہ دانشوروں نے کر دیا ہمیں بتایا گیا ٹی وی کے ایک پروگرام میں کہ ٹیپو سلطان آزادی کی جنگ نہیں لڑا وہ تو اپنی حکومت بچانے کے لیے لڑ رہا تھا وہ تو اپنی پراپرٹی پر قبضے کے لیے لڑ رہا تھا وہ تو اپنی پراپرٹی کو برقرار رکھنے کے لیے لڑ رہا تھا تم لوگوں نے غلط سمجھائے اب وہ لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو تاریخ تم نے پڑھی آج تک وہ تمام کی تمام غلط ہے صرف وہ تاریخ درست ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اور وہ صاحب جو تاریخ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ہزار سال پہلے پانچ سو سال پہلے سو سال پہلے یہ تھا جو تم کہتے وہ نہیں ہیں یہ وہ صاحبان ہیں جنہیں اپنی تاریخ نہیں پتا اگر پتا ہے تو اس تاریخ کو یہ ہمیں بتا نہیں سکتے اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں سیادہ پرانی نہیں صرف سو سال ڈیر سو سال دو سو سال پہلے تو یہی وہ لوگ تھے جو انگریزوں کے کتے نحل آیا کرتے تھے یہی وہ لوگ تھے جو انگریزوں کے بوٹ پالش کیا کرتے تھے یہی وہ لوگ تھے جنہیں انگریزوں نے زمینے اور جاگیریں اتا کی آپ کی پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے جو سیاسی دانشور ہیں آپ کے جو معاشی دانشور ہیں آپ کے جو اسکری دانشور ہیں جو ٹی وی پر آپ کی ذہنی تخریب کرتے ہیں اس طرح ان کی ہسٹری دیکھئے کہ انہیں انگریز نے جاگیریں کیوں دی تھی انگریز نے جس کو جاگیر تھی اس کی پیچھے مقاصد تھے اس نے وہ جاگیر انہیں غداری کے سلے میں اتاگی تھی تو وہ لوگ جن کی اپنی تاریخ اس قابل نہیں ہے کہ بتائی جا سکے وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری تاریخ غلط ہے مسلمانوں کی تاریخ ٹھیک نہیں ہے تاریخ بن زیاد یوں نہیں تھا خالقی ولید یوں نہیں تھے فاروقی عظم یوں نہیں تھے صدیقی اکبر یوں نہیں تھے جب انہوں نے آپ کے رول موڈلز بدل دیئے تو پھر جو ہوگا اس کا ادازہ کیجئے کہ یہ ممکن ہے کہ دس یا بیس سال کے بعد جب آپ کے بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹے تمہارا ہیرو کون ہے تمہارا رول موڈل کون ہے تم کیا بننا چاہتے ہو تو وہ بچہ کسی انڈین فلم ایکٹر کا نام نہ لے دے بلکہ آج بھی ایسا ہو رہا ہے کئی بچے جب بتاتے ہیں کہ میں بڑھا ہو کے کیا بنوں گا میرا ہیرو کون ہے میرا رول موڈل کو ہے تو وہ کسی انڈین ایکٹر کا کسی ہندو ایکٹر کا نام دے رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہمارے بڑے بڑے جدید تعلیمی دوروں میں پڑھ رہے ہیں جدید تعلیمی دورے وہ جنہیں یہودی انجیوز ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی فنڈ کرتی ہیں وہ ان کے فارغ تحصیل طولہ با جب نکلتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کسی ملحد کا نام لیتے ہیں وہ کسی سیکولر کا نام لیتے ہیں وہ کسی لادین شخصیت کا نام لیتے ہیں وہ کسی گستاخر رسول کا نام لیتے ہیں کہ ہمارا آئیڈیل تو وہ ہے خدا رہا اس وقت سے بچیے جب آپ کے بچے یہ کہیں کہ ہماری رول موڈل ملالا یوسف زئی ہے اس وقت سے بچیے جب بچے کہیں کہ مختارہ مائی بیری رول موڈل ہے جیسے رول موڈل آپ اپنے بچوں کے لیے سلک کریں گے آپ کے بچے بیسی زندگی جائیں گے رول موڈل بیسی کے لیے ایک ٹارکٹ ہے جسے آپ کے بچے ذہن میں رکھتا ہے کہ جب مجھے موقع ملے جب حالات نے میرا ساتھ دیا تو میں انشاءاللہ اس رول موڈل جیسا بنوں گا یا بنوں گی اور ایسی زندگی گزاروں گی ہمارے بچوں کے رول موڈل ان کے لیے صیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کردار رول موڈل ہونا چاہیے تھا خطیعت القبلہ رضی اللہ عنہ کا کردار این ہے رول موڈل ہونا چاہیے تھا سیعدہ زینب رضی اللہ عنہ کا کردار رول موڈل ہونا چاہیے تھا سیدہ فاطمہ کا کردار رول موڈل ہونا چاہیے تھا مگر ہم نے رول موڈل کیسے بنایا جی میرا رول موڈل ہے ملالہ یوسف زائی مختارہ مائی اور وہ ایک ڈانسر تھی پتہ نہیں نرگس ایک وہ قتل ہو گئی کندیل بلوچ غالیبن ہمارے رول موڈلز یہ ہیں تو اب دیکھئے کہ جب آپ کے رول موڈلز یہ ہوں گے تو سوسائیٹی کس طرف جائے گی آپ کے بچے کس طرف جائیں گے ان کی دنیا کس طرف جائے گی اور ان کی آخرت کس طرف جائے گی بہت سوچ سمجھ کر اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے ادارے کے لیے اپنے کلیکس کے لیے جو رول موڈلز سلٹ کریں بہت سوچ سمجھ کے سلٹ کریں جو اس پرکس سیکلالجیکل وارفیر کا ایرا چل رہا ہے جس میں ہمارے نفسیاتی جنگ کے ذریعے ہرایا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلا سٹیپ بھی یہ ہے کہ ان نے نفسیاتی طور پر ہمیں ہمارے رول موڈل سے اتنا دور کر دیا کہ ہم اصل خیردار سے مسلمان کے مسلمان کی اصل قوت سے اصل طاقت سے پیچھے ہٹ گئے اور ہم نے یورپ کو اپنا امام بنا دی میری ریویسٹ ہے کہ آپ سب اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے رول موڈل سوچ سمچھتے ہیں تھانکیو بری مچ